اور کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کر لی اور فلاں کو میں نے اپنا بڑا مان لیا فلاں اللہ کے ولی ہے ان کا دامن پکڑ کر ہم چلے جائیں گے سننے کو ملتے ہیں نا سا جملے خیامت کا منظر وہ منظر ہے جہاں پر انبیاء کے دل بھی حلق تک آ جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی کے زبان میں زبان کون لے کے لئے آپ کی میری اور کسی اور کی بات تو دور ہے اللہ سبحانہ تعالی جب تک نہیں چاہے گا جب تک کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں نبی کی سفارش ہو جائے گی لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے ایسے ایسے آخیدے ہمارے ذہن میں ہم نے بٹھا لیا اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ تاہہ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 109 میں کہا کہ جب تک کوئی سفارش نہیں کر سکتا خیامت کے دن جب تک اللہ نہ چاہے اور کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے جب تک اللہ سفارش کرنے کا اجازت دے دے اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ سفارش کس کے ہاتھ میں ہے صرف اللہ سبحانہ تعالی کے ہی ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے سفارش اللہ اور اللہ نے کس کو کہا اطاعت اور اتباہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ ان کی سفارش کرو ان کی اطاعت اور اتباہ کرو تو ڈائریکٹلی کم کہا جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی محبت میں جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی چاہے تو بندوں کی سفارش کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے سکتا ہے مگر آج کے دور میں آج کی دنیا میں آج مسلمان ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے گھرے لو مسئلہ ہو ہمارا ذاتی مسئلہ ہو یا کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو ہم ہمارے حساب سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں دین اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر کر ہم نے مسلمانوں کو دیا ہے تاکہ یہ دین وہ اس پر عمل کرے اس دین کو فالو کرے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مائدہ سورہ پانس کی آیت نمبر تین میں یہ بات کہا